نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر کیا موٹرز کے بلڈ کویلٹی سے تو آپ سبھی لوگ بہت ہی اچھی طریقے سے واقف ہوں گے آئے دن اس کمپنی کے گاڑیوں کے کئی ایسے ایکسڈنٹ سامنے آتے ہیں جن میں ان کا برا حال ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گلوبل انکیپ میں ہوئے کریس ٹیسٹ میں کیا کی ٹاپ سلنگ ایسیوی سیل ٹاوس کچھ خاص پرفارمنس نہیں دے پائی تھی ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو ان گاڑیوں کو بہت ہی زیادہ مجبوط مانتے ہیں کیونکہ کچھ جگہوں پر انہوں نے اندر بیٹھے پیسنجرز کو سیفلی بچا لیا ہے اور اسی لئے آج میں آپ کو سلٹاوس کا دو الگ الگ ایکسڈنٹ دکھانے والا ہوں جو لگ بھگ ایک ہی طرح ہوا ہے اور امید ہے اسے دیکھ کر کافی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایسیو ویکن سیچویشنز میں اپنے پیسنجرز کو سیف رکھتی ہے اور کن میں نہیں اتر پردیس سے مشرارتل کمار جی نے مجھے میل کیا ہے اور کیا سلٹاوس کے ایکسڈنٹ کی جانکالی دی ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ای میل فیس بک یا پھر انسٹرگرام پیچ پر شیئر کریں یہ ایکسڈنٹ ریزنٹلی نوائیڈا میں کسی جگہ پر ہوا ہے ریپورڈ کے مطابق سلٹاوس سے تین لوگ کہیں جا رہے تھے تب ہی کسی چوراہے پر تیج رفتار میں یوں ٹرن لیتے وقت ان کی گاڑی پلٹ گئی اور قریب دو بار رول ہو گئی فوٹوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیووے میں بہت زیادہ نقصان نہیں آیا ہے اور سارے پلرز بھی پوری طرح سے انٹیکٹ ہیں اس کے علاوہ اندر بیٹھے پیسنجرز بھی مائنر انجریز کے ساتھ سیفلی باہر آ گئے بات کرتے ہیں دوسرے ایکسڈنٹ پر جو کرناٹکا سے مستر آمیت جی نے مجھ سے انسٹرگرام پر شیئر کیا ہے یہ ایکسڈنٹ کچھ دنوں پہلے ہی کرناٹکا کے باغل کوٹ ڈسٹک میں کسی جہاں پر ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق سلٹوس سے اس کے اونر کہیں جا رہے تھے اور اس سمیکار کی سپیڈ تھوڑی زیادہ تیز تھی کچھ دور چلنے کے بعد کسی وجہ سے ڈرائیور کا کنٹرول سٹیرنگ پر سکھو گیا اور گاڑی سڑک کے رائٹ سائیڈ میں جا کر قریب دو سے دین بار رول ہو گئی فوٹوز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے زبردست ایمپیکٹ کی وجہ سے ایسیو بی کا پورا روف اندر گز گیا ہے اور پلرز بھی کافی حد تک کولیپس ہو گئے ہیں اس کے علاوہ فرنٹ سے کوئی ڈائریکٹ ایمپیکٹ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے ایئر بیکس بھی نہیں اوپن ہوئے گاڑی چلا رہے ڈرائیور کی بات کریں تو ان کی آن دا سپوٹ دیتھ ہو گئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی ایکسیلنٹ لگ بھگ ایک ہی طرح کے ہیں رولوور والے لیکن سٹی میں گاڑی پلٹنا اور ہائیوے پر گاڑی پلٹنا دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے کیونکہ دونوں کی سپیڈ الگ الگ ہوتی ہے سٹی میں آپ نورمل سے تھوڑا سا بھی زیادہ سپیڈ میں کوئی یوں ٹرن لیے تو آپ کی گاڑی بہت ہی آرام سے پلٹ سکتی ہے جس سے آپ کو یا گاڑی کو کبھی کبھی بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچتا ہے لیکن وہیں ہائیوے پر یہ سب چیزیں سو یا اس سے زیادہ کی سپیڈ میں ہوتی ہیں اور اگر اس جگہ پر آپ کے پاس کوئی لو بیلڈ کویلٹی والی کار ہے تو اس کی حالت کچھ ایسی ہو سکتی ہے تو ہمیشہ سیفٹی اور بیلڈ کویلٹی کو پرارٹی پر رکھ کے گاڑی خریدیں جو آپ کو سٹی اور ہائیوے دونوں ہی جگہ سیف رکھیں اور اس سے لیمٹیڈ سپیڈ میں صحیح طریقے سے ڈرائیوینگ کریں چینل کو ابھی تک صرف 22% لوگوں نے ہی سبسکرائب کیا ہے اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہو تو آپ بھی اس لال والے پٹن کو دبا کر سپورٹ کر سکتے ہیں تو گائز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنس میں ضرور بتائیں